بات کرتے ہیں ہائر کورپریشن کے بارے میں ہائر پاکستان اے سی موبائل فون لیپ ٹاپس اور اس کے علاوہ دیگر ہوم امپلائنسیز بناتا ہے تو چلیے آج جانتے ہیں ہائر کی کچھ دلچسپ معلومات تو دوستوں کمپنی کی شروعات 1984 میں ہوئی پر 1920 میں چین کے بازار میں ایک ریفریجیٹر کا کار کھانا بنیا گیا تھا پر آگے 1980 تک کمپنی پر 114 بلین تک کا کرزہ چڑ گیا تھا اور کار کھانا دیوالیہ پن کے قریب آ چکا تھا تب کنگ داؤ سرکار نے یہاں دیکھتے ہوئے ہوم اپلائنس کمپنیوں کے لیے ایک سٹی مینجر کو جس کا نام ساہینگ جوینگ مینک نام تھا اس کو کام پر رکھا اور زانگ کو 1984 میں کار کھانے کا مینجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا تب 1984 میں ہائر کمپنی کے مداؤ ریفریجیٹر کے روپ میں اس ریفریجیٹر کا نام رکھا گیا تب آگے چین میں کمپنیوں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے دنیا بھر سے کمپنیوں نے کھوڑ شروع کی تب ایک جرمن ریفریجیٹر کمپنی لیبرار نے کنگ داؤ ریفریجیٹر کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ تھی اور آگے 1986 تک کمپنی اچھی طرح سے پروفٹ میں آگئی پھر 1984 سے 2000 کے بیچ تک کمپنی کی سیلس 3.5 بلین سے بڑھ کر 40 بلین ہو گئی تھی آگے کمپنی نے کنگ داؤ ائر کنڈیشنر پلانٹ اور کنگ داؤ وریزر پلانٹ خرید لیا اور 1992 میں کمپنی کا نام بدل کر ہائر رکھ دیا گیا 1995 سے 1997 کے بیچ ہائر نے سات کمپنیوں کو خریدا اور فورن ایکسپروٹ کرنا شروع کر دی ہائر نے 1999 میں امریکن مارکٹ میں انٹر کیا 2002 میں پاکستان اور 2003 میں جارڈرن میں اپنا بزنس ڈارٹ کیا آگے افریقہ میں بھی قدم بڑھایا اور 2004 میں انڈیا میں انٹر ہوا اس کمپنی نے بھارت میں سب سے زیادہ ہوم اپلائسیز سے جڑی ہوئی کمپنیز کو خریدا جس وجہ سے یہ کمپنی آج اتنی بڑی ہو پائی ہے اس کمپنی کا مین ہیڈکوارٹر کنگ داؤ چین میں ہے کمپنی کی پروڈکٹ کی بات کریں تو پروڈکٹ کی بات کریں اس میں کافی چیزیں ہیں جن کی سیلز یہ کمپنی کرتی ہے اس میں ائر کنڈیشنر، موبائل، لیپ ٹوپس، مایکروویو آبن، واشنگ مشین، فریچ، ٹی وی جیسے زبردست کی سنگی پروڈکٹ ہائر کمپنی کرتی ہے اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا جلوں کہ پاکستان میں جو فیکٹری میں کام ہوتا ہے ہائر کی زیادہ تر ہاتھوں سے کرویا جاتا ہے جو مشینوں سے کروانے کے بجائے زیادہ تر ہاتھوں کو پریفرنس دی جاتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر یہ کچھ ویڈیوز جو کہ ہائر کی پروڈکشن ہاؤس میں جا کر تو حاصل کی گئی ہیں وہاں سے بنائی گئی ہیں موسٹی وہاں پر ہاتھ سے کام کرنا پریفر کرتا ہے جیسے کہ فریچ کے دروازے بغیرہ لگانا اور ریفریجیٹر کے چھوٹی موٹی چیزیں کام کرنا اور جیسے کہ یہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے سارا کام سر انجام دیا جا رہا ہے